ہر سوسائیٹی میں کن کن کے ساتھ کون سی پرابلمز کے ساتھ تفیس کرنا اور ان پرابلمز کو فائٹ کرنا وہ ایڈیوکیشن میں ان کے لیے فری کروں گا ان کے لیے جو بھی پڑھائی کی حوالے سے ان کے جو بھی مشکلاتیں ہیں لائف میں سب سے پہلے میں وہ ختم کروں گا مطلب ایک ایسا دن کوئی بھی نہیں تھا جس دن پہ میرے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اپنے آنکھوں میں مطلب آنسو نہیں نکلے ہوں وہ ریزن ان سے میں نے پوچھا کہ ریزن کیا ہے آپ لوگ مطلب اتنا مطلب ہر سکول مجھے ریجیکٹ کر دیئے اس کے کوئی مطلب مجھے ریزن بات ہیں تو وہ سپیچ سن کے مطلب جن سکولوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے بھی اسکولرشپ پر مجھے بولایا لیکن میں نہیں گیا اسلام علیکم اصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سنابل جہانگیر بے روزگاری غربت مہنگائی بزنس میں لاؤس ایسے بہت سے جملے ہیں جو ہمیں زندگی کے سفر میں آگے نہیں بڑھنے دیتے ہمیں ڈس ہارڈ کر دیتے ہیں لیکن ایک جیتی جاگتی مثال اس وقت میرے سامنے ہے جنہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا دوبارہ سے لیکن ایک جیتی جاگتی جلتی پھٹی مثال جنہوں نے اپنی مزوری کو اپنی کمزوری نہیں بنایا جن کا تعلق تھر پارکر سے ہے علی نواز سمرو میں ان سے آپ کے ملاقات کرواتی ہوں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے ہیں اسلام علیکم میرا نام علی نواز سمرو ہے میں بیسکلی تھر پارکرسن سے بلاؤنگ کرتا ہوں اور میری جو بیسک ایجوکیشن ہے میرے گاؤں کی یہ ہے اور ابھی میں اس ٹائم انٹرنیشنل اسلامیک انیورسٹی میں سٹیڈی کر رہا ہوں بی ایس بی اور ابھی میرا ایک ہفتے کے بعد میرا تھرڈی ایر سٹارٹ وہ ہونے والا ہے جب آپ نے یہ سٹارٹ کیا تھا جو انیورسٹی میں آئے تھے تو آپ کیا سوچ کے آئے تھے آپ کے کیا خواب تھے خواب تو میرے تین اہم خواب ہیں ایک تو میرا یہی ہے کہ میں نے مطلب جو اپنی لائف میں ایک پرابلمز دیکھی ہے ہر سوسائیٹی میں کن کن کے ساتھ کونسی پرابلمز کے ساتھ تفیز کرنا اور ان پرابلمز کو فائٹ کرنا میں ابھی ایک میرا جو سب سے بڑا اہم ہے کہ میں اپنے پرابلمز کو دوسرے لوگوں کو جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ہماری سوسائیٹی کے لوگ ہیں ان کو وہ پرابلم نہیں دیکھ سکتا میں اپنے آنکھوں سے میں ان سب پرابلمز کو ختم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ میں اپنے بی ایس کی ڈگری پوری کر کے سب سے پہلے ان کی جو مطلب ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن میں ان کے لئے فری کروں گا ان کے لئے جو بھی پڑھائی کی حوالے سے ان کے جو بھی مشکلاتیں ہیں لائف میں سب سے پہلے میں وہ ختم کروں گا اور اس کے بعد جو لوگ ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو مطلب گاؤں میں رہ رہے ہیں ان کو مطلب کوئی بھی چیز فیسلیٹیز نہیں ہیں ایک تو میرا اہم وہ ختم کرنا ہے دوسرا میرا اہم یہی ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں مطلب جن کے پاس مطلب کھانے پینے کے لئے نہیں ہیں کچھ بھی مطلب وہ پریشانی ہیں تو ان کو مطلب ایک گائیڈ لائن راستہ دکھاؤں گا یا ان کی جتنی بھی حوصہ کی ہیلپ کروں گا اور تیسرا میرا خواب اپنا ہے کہ انشاءاللہ میں فیچر کا پرائم منسٹر پاکستان بنوں گا جی انشاءاللہ مجھے یہ بتائیں جب آپ بچپن میں آپ کے بچپن میں لوگ آپ کو تنگ کرتے ہوں گے آپ کو بہت سی غلط الفاظوں سے مطلب کستے ہوں گے آوازیں کستے ہوں گے تو اس کو آپ کیسے لیتے تھے مجھے مجھے اس ہی تو ہوتی ہوگی آپ کو دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں اتنے ہی مطلب کمنٹس نکلتے ہیں سوسائٹی میں تو میں نے مطلب اپنی لائف میں جب چھٹی کلاس تک میں پہنچا اس تاہم سے مطلب بچپن سے لے کر چھٹی کلاس تک مطلب ایک ایسا دن کوئی بھی نہیں تھا جس دن پہ میرے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے اپنے آنکھوں میں مطلب آنسوں نہیں نکلے ہوں اور میں مختلف طریقے سے مطلب سوسائٹ کرنے کے بھی کوشش کرتا تھا اور میں نے کی بھی سئی جس کو دیکھتے ہیں اللہ پاک جس کو بھی پسند کرے اللہ پاک اپنے پسندیدار لوگوں کو مطلب ساتھ دیتا ہے شاید اللہ پاک نے مجھے پسند کیا ہو کہ پھر میں پانچ چھ بار میں سات بار بھی کوشش کی سوسائٹ کے لیے ایک بار میں نے بجلی میں بھی ہاتھ ڈالا تھا زہر بھی کھایا تھا اور اس کے بعد میں نے کہیں مطلب شاخوں میں بھی چھلانگ لگائی تھی واٹر میں تو بس اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا اور اللہ تعالیٰ کو مطلب کچھ سوسائٹی کے سامنے مجھے دیکھانا تھا اور ان کے لیے مطلب ایک مجھے کچھ کرنا ہے جو ہماری کمیونٹی کے ہیں تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتھ دیا بس اس کے بعد میں جب چھٹی کلاس میں آیا تو اپنی ایڈیوکیشن مکمل کر کے پرائیمری سکول کی تو اس ٹائم میں پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے گیا تو اپنے آگے ایڈیوکیشن کنٹیونی کرنے کے لیے تکریباً میرے سامنے بیس سے پچیس اسکولوں نے مجھے ریجیکٹ کیا وہ ریزن ان سے میں نے پوچھا کہ ریزن کیا ہے آپ لوگ مطلب اتنا مطلب ہر اسکول مجھے ریجیکٹ کر دیئے اس کے کوئی مطلب مجھے ریزن بتائیں تو ایک اسکول کے پرینسیبل صاف تھے خیر ابھی وہ میرا دوست بن گیا اس ٹائم اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ ڈیسیبل ہیں اور آپ کو دیکھ کے ہماری ہماری جو اسکول ہیں یہ بچے ڈر کے مطلب بھاگ جائیں کہ ہمارا یہ ادارہ بنچ ہو جائے گا اچھا یہ چیز میں نے دیکھی میں نے سوچا کہ اب ان کو میں نے اب پوری مطلب پاکستان میں ان کے لیے مطلب ایک مثال بننا ہے مجھے پھر میں ڈیسلٹ ہارک اسپیشل چلڈرن اسکول اسپیشل پرسن کی اسکول ہے وہ آرمی والوں کی ہے وہاں پہ گیا وہاں تو ہی اسکول ہی اسپیشل پرسن کی تھی وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لی میں تقریباً پانچ سے چھ ماہ میں نے سٹیڈی کی اس کے بعد سکس سپٹمبر کو جنرل چیف رائل شریف کا دورہ تھا ہیڈراباد کے اندر تو وہاں پہ میں نے سکس سپٹمبر کو میں نے اسی آرمی کے حوالے سے میں نے اسپیش کی تھی اور اسی اسپیش میں مطلب وہی اسپیش موٹیویشنل بھی تھی لاسٹ میں میں نے اپنی اسٹوری بتائی تھی وہ اسپیش مطلب اس ٹائم سندھ لیول پہ مطلب بڑی فیمس ہو گئی تھی تو وہ اسپیش سن کے مطلب جن اسکولوں نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے بھی اسکولرشپ پہ مجھے بولایا لیکن میں نے گیا تو اس ٹائم جنرل چیف رائل شریف نے مجھے مین آرمی پبلک سکول میں بیجے جو عام لوگ پڑھتے ہیں جو آپ جیسے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں تو اس میں میری ایڈمیشن ہو گئی الحمدللہ اس میں میں نے میٹرک پاس کیا اس کے بعد ایک میرا ابو کا کوئی دوست تھا کزن کا بھی دوست تھا اس کی کالج میں میری پرائیویٹ کالج میں ایڈمیشن ہو گئی تو اس میں میں نے اپنی ایف ایسی وہاں سے کمپلیٹ کی اس کے بعد الحمدللہ مجھے پاکستان میں ہر یونیورسٹی نے آفر کیا ہر یونیورسٹی میں میری میں نے ٹیسٹ دی اس میں سیلیکشن ہو گئی لیکن مجھے پریزیڈنٹ آو پاکستان ڈکٹر آریف علوی کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کو انٹرنیشنل اسلامی کی یونیورسٹی میں ہی پڑھنا ہے آپ کے لیے یہ سوٹیبل ہے تو ابھی الحمدللہ میرے دو سال کمپلیٹ ہو کر تھرڈیئر سٹارڈ ہو گا مجھے یہ بتائیں آپ نے کہا کہ آپ نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی اتنی بار کوشش کی لیکن آپ کو پھر موٹیویشن کیسے ملی آپ آگے بڑھنے کا جذبہ کیسے آپ میں پیدا ہوا میں نے ایک بار رات میں رات میں میں نے سوسائٹ کی تھی زیر کھانے میں اس نے میں نے زیر بھی کھا لیا اور میرا قزن تھا ڈکٹر مشتاق سمرو اس کو پتا چلا اور پھر مجھے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ بھی کروایا تھا اور بس اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا میری زندگی بچ گئی تو اس قزن نے مجھے سائیڈ میں لے کر گیا کسی مطلب ہمارے گاؤں سے نزدیک جنگل ہے اس میں مجھے بیٹھا کے مجھے گائیڈ کیا تو وہ قزن ہیدراباد میں رہتا تھا میرے گاؤں سے ہیدراباد تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے کا فاصلہ ہے وہ مجھے وہاں لے کر گیا مجھے بولا کہ زندگی بڑی بہت خوبصورت ہے اس زندگی میں آپ جینا سکھو اور لوگوں کے لئے مثال بنو تو میں نے بھائی سے یہ پوچھا ہے قزن سے کہ مطلب کیسے جینا ہے لوگ یہاں پہ دیکھیں یہاں کے لوگ مطلب کیسے میں گھر سے بائے نکلتا ہوں یا کسی شاپ پہ جاتا ہوں کوئی اپنی چیز لینے کے لئے یا ویسے کسی کے ساتھ کھیلنے گھومنے کے لئے کہ ہمارے مطلب معاشرے میں یہ ہے ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اس طرح میرا دل کرتا تھا میں جا کے کسی بچوں کے ساتھ کھیلوں گھوموں پھروں لیکن بس میرے کزن نے مجھے ساتھ دیا الحمدللہ آج اسی کزن کے ادھر ہوں کزن کی سپورٹ کی وجہ سے آپ کی فیملی آپ کے بہن بھائی ان کا کیا رویہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ الحمدللہ میں اللہ پاک ہر ٹائم یہی شکر آدھا کرتا ہوں کہ مجھے فیملی اچھی دیئے ابو میرا ریٹائر ٹیچر ہے پرائیمری سکول کا ابو نے ہر ٹائم مجھے گائیڈ کیا میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں کہ جو اسپیشل پرسن ہیں ان کی فیملی مطلب ان کو ایکسپٹ نہیں کرتی کافی لوگوں کو مطلب یہاں تھے سڑکوں پہ بٹھا دیتی ہے سگنلز پہ بٹھا دیتی ہے یا ویسے ہی چھوڑ دیتی ہے آوارا اس کا مطلب کوہ ہی نہیں ہے اللہ کے سوا اس سے چھوڑ دیتی ہے میرے ابو نے مجھے آج تک آج تک ہر ٹائم مجھے یہی بس ابو گائیڈ کرتا ہے کہ بیٹا زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے اب ہمارے لیے ہمارے مطلب پاکستان کا نام روشن کرنا ہے ابو جس ٹائم مجھے بولتا ہے بس یہی بولتا ہے کہ آپ کو پاکستان کا نام روشن کرنا ہے بس میرے بھائی میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں میرے بہنیں بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں ہم چار بھائی ہیں چار بہنیں ہیں بھائیوں میں میں سب سے بڑا ہوں اور تین بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں دو بڑی سسٹر ہیں مجھ سے دو چھوٹی سسٹر ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ بچپن میں جب کھیلتے تھے بچوں کے ساتھ باہر جاتے تھے زیاری سی بات ہے آپ کو ایساس سے کم طریقہ تو شکار ہوتا ہی ہوگا کیونکہ گھر میں مجھے کوئی مطلب تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے میری تکلیف زیادہ تر میری بڑی سسٹر اور میری امی یہ مجھے مطلب کبھی بھی تکلیف آج بھی مطلب مجھے تکلیف نہیں دے سکتے تو اس ٹائم میں نہیں امی کو پریشان کرنا چاہتا تھا اور نہیں میں اپنی بڑی سسٹر کو بھی نہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی کیونکہ اب جب ایک بڑا بھائی پریشان ہوگا اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ڈی موٹف ہو جائیں گے تو اس لیے میں چھوٹے بھائیوں کے لیے سوچ کے امی کے لیے سوچ کے میں مطلب سائیڈ پہ گھر سے دور جاتا تھا تقریباً ایک برتبہ مجھے اتنا مطلب دکھ ہوا کہ میں ایسی جگہ پہ جاؤں جس جگہ پہ پرندوں کی بھی آواز نہ آئے اس جگہ پہ میں گیا تو وہاں پہ بالکل سناٹا ہی سناٹا تھا یہاں پہ تو درخت ہیں وہاں پہ درخت بھی نہیں تھے اسی جگہ پہ میں گیا تھا تو وہاں پہ میں بہت مطلب چلا چلا کے رویا مطلب ایک بچے نے مجھے دھکا دے کے نکالا تھا کہ آپ کو ہم نہیں کھیلنے دیں گے تو اس طرح مطلب میں مجھے اتنا مطلب احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں دی ہے مطلب میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت شکایت کی اس ٹائم کی بات ہے تو میں بہت مطلب رویا زندگی میں میں نے شاید یہ جو میری نظر بھی ہوئی ہے یہی ریزن ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو دیکھا فوربال کھیلتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا موبائل یوز کرتے ہوئے تو یہ سب آپ کیسے کر لیتے ہیں موبائل یوز کرنا مطلب ہاتھ نہیں ہے آپ کے کیسے کرتے ہیں دیکھیں مطلب جو بندہ اپنی حمد نہیں ہاتھا تو وہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے کوئی بھی چیز ایک مشکل نہیں ہے مشکل ہم خود بناتے ہیں اس چیز کو میں نے موبائل سیکھنے کے لیے موبائل چلانے کے لیے تقریباً تین سے چار مہینے میں نے پریکٹس کیے موبائل پکڑتا تھا تو نیچے گر جاتا تھا موبائل پکڑتا تھا تو نیچے گر جاتا تھا چلو پکڑنا تو میں نے سیکھ لیا اس کے بعد میں چلا ہوں کیسے اب تو انگلیاں تو میری ہائی نہیں فینگرز جو میں کیسے چلا ہوں گا پھر اس کے بعد میں نے یہ اپنی ٹنگ کی استعمال کیا زبان کا استعمال کیا لیکن وہ سارا وہ مطلب وہ پانی پانی ہو جاتا تھا موبائل تو اس کے بعد میں نے اپنا لفت کا وہ یوز کرنا ٹرائے کیا لیکن لفت سے بھی میں کامیاب نہیں ہوا پھر آج میں نو سے استعمال کر رہا ہوں جیسے آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اسی میری ٹائپنگ کی سپیڈ ہے دیکھیں جو مزہور لوگ ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ آگے بڑھیں وہ کمزوری نہ بنایا اپنی مزہوری کو دیکھیں مزہوری ہے نہیں مزہوری مطلب لوگوں کے سامنے ہیں مزہور کوئی بھی نہیں ہے مزہور وہ ہے میری جو سوچ میں مزہور وہ ہے جن کے مطلب تمہار کام نہیں کرتا ہو ابھی میرے نہیں ہاتھ ہے نہیں پاؤں ہیں میں لوگوں کے سامنے میں مزہور ہوں لیکن میری اپنی نظر میں میں الحمدللہ مزہور نہیں ہوں میری نظر میں تو میری مطلب سامنے جو سوسائیٹی یہ مزہور ہے مجھے بہانہ کرتی ہے یہ کام مشکل ہے یار آج مجھے تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے مجھے سکول نہیں جانا یا یونیسٹری نہیں جانا یا کوئی ابو کے کام سے نہیں جانا یا بزنس میں نہیں جانا ہے بس لاوس ہو گیا ہے یا آج بزنس نہیں کرنا بس جو بھی اپنا اہم ہے گول ہے اس پر فوکس کرنا معذوری کو کبھی بھی اپنی مجبوری نہیں بنانا جی ٹھیک ہے جیسے کہ علی نواز نے کہا ہے کہ مزوری کو اپنی کمزوری نہیں بنانا طاقت بنانا جیسے کہ انہوں نے اپنی طاقت بنائی وہ آج اس مقام پہ ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا فخر ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے پرگرام میں اللہ حافظ